سنگے ماں سنگے ماں یہ کیا ہوتا ہے تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کی لاش گرا دیتا ہے موسیقی تو اس وقت کدھر جا رہا ہے جب بادام گل کو اٹھا کے لے کے آؤ پوراً جی بی بی جلدی آؤ موسیقی 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 جی بی بی موسیقی موسیقی ککا جی کا احریبک تھا کیا موسیقی 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 نہیں تو جہا اس سے نہیں ملنا ہے پر اسے تجھ سے ملنا ہے جا آخری وقت میں اپنوں کو اکیلا نہیں چھوڑتے جا بی بی موسیقی مستانے کے انتظار میں روح اٹکی ہوئی ہے وہ آئے گا تب لالا گروہ بخش جائے گا نہیں آئے گا وہ بہت ہی زدی ہے زدی نہیں ہے وہ اصولی بندہ ہے یہ اصول کس کام کا ہے جو آفی وقت میں بھی سکے باپ کو ملنے نہیں دے رہا یہ اصول نہیں ہے زد ہے زد جس کو تم زد کرتے ہو کھاکا میں اسے کچھ اور کہتا ہوں وہ اندر جا بدبختہ یہ ہم سے بیس پازی کا ٹائم نہیں ہے ہمیں آنکھیں دکھانے کے بجائے اس کے پاس جا جس کی آنکھیں نہ جانے کتنے سالوں سے تمہاری راہ تکتے تکتے بند ہونے والی ہیں اور چالی لے جائے اسے کھاکا جی مستان آگیا ہے کھاکا جی مستان آگیا ہے چھوڑو لکڑے ہو گئے نکل گئی ہے روح نیچ لے دڑ سے نیچ لے دوست ہی دہ راہو نیچ لے دکھو ہرشاہ ہرش ہرش جی گا کچھ گھر بسائلے اس کے ساتھ بسائے گا ہاں کاکہ جی بسائے گا ضرور بسائے گا کاکہ جی ہاں اچھا ہری ہاں لالا میں یہاں ہوں ہاں کاکہ جی بسائے گا ہاں 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 کرمکھنا دنگ کرمکھ ویدنگ کرمکھ ریا سمایی کھا گھر اسر گرگور گرمگور پاربتی ہمائی جے ہو جانا آکھا نا ہی کہنا کثن نجا ہی گرا اک دے مجھا ہی سما کی بٹو 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 میں کوئی امام ہے کعبہ نہیں ہوں جو اس کے اعتراف میں کھڑی ہو رہی ہوں ناستہ کر لیا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں وہ بس لے کے آرہی ہیں اور اپنے گر میں کیسی پریشانی ہے حاجزہ آپ ٹھیک تو ہے؟ پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا غلط میں نے ہمیشہ زندگی کے معاملات کو بلکل سیدھا رکھا ہے کبھی کسی کے ساتھ جان بوجھ کر بھی زیادتی نہیں کیے ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتا رہا ہوں اور دیکھو کیسا پکڑ میں آئے ہوں کچھ کرتا ہوں تب بھی مرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا تو تب بھی مرتا ہوں اور اوپر سے تم یہ کاظر اس کلم اور اپنا کامرہ میں ہمرا لے کر آگے گا پتہ نہیں ہمارے گھر کے معاملے کو کہاں کہاں اچھا لو ایسا کچھ نہیں کروں میں صرف اس رسم کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں کسی کا نام لے کے انکہ یہ بدنامی نہیں کروں دیکھو بچے رسم وہ ہوتی ہے جو مسلسل جاری رہے اور یہ رسم تو کتیس سال پہلے ہوئی تھی تب یہ رسم تھی اب یہ بس ہم ہو گئی حاجی صاحب ایک ہفتہ کی اندر اندر دو خواہ گئے آپی گاؤں یہ ایسا تو نہیں یہ نئی نسل دوبارہ شروع ہو گئی اس کام پہ یہ نئی نئی گندی نسل ہے اور جو جو یہ گندگی ڈالے گا اسی سے صاف کروں گا بس ناشتہ کر لو اس کے بعد وہ آول خان تم کو چھوڑ آیا اور اگر میں نہ جانا چاہوں تو تو نہ چاہوں کل چلی جانا نہیں میرا مطلب ہے اگر جب تک یہ غفت کا سارا معاملہ حل نہیں ہو جاتا کیا میں یہاں رہ سکتی ہوں اس گھر میں آرے بچے یہاں رہ کے کیا کروگی تو انٹرویوز، ریسرچ میں سمجھنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ حق کرتے ہیں ان کی سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوتی ہے ایسا کیوں کرتے ہیں ابلیس نے بابا آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا چونکہ اس کا خیال تھا کہ وہ آگا بٹی کو سجدہ کیوں کریں شیطان کے پاس یہی ایک طلیب تھا اور ان شیطان کے بچوں کے پاس ایسے ایسے جواز، ایسی ایسی دلیلیں جن کو سن کر تمہارا ایمان خطرے میں پڑ جا گا اس لئے ان کو سمجھنے کی ان سے بات کرنے کی ضرور نہیں پس ناشتہ کرو شہباز حاجی صاحب پلیز ہم بٹانوں کا یہی ایک مسئلہ ہے کہ ہم مہمان کو انکار دے کر سیتے ہیں اور اوپر سے اگر ایمان بیٹی ہو تو پھر تو پلکل ہی بیڑا گھرک ہو جاتا ہے ٹھیک؟ لو جب تک دل کرتے رہو تمہارے باپ کا گھر ہے لو لڑکی کے ڈرائیور کو ناشتہ کر آکے تیار کر دی ہے حاجی پس اس کا انتدار ہے اس بار تو اس کو اسلامباد میں گھر کے اندر تک چھوڑ کر آوں گا آپ فکر نہ کریں پہلے دکھانے تھے ہیں پھرٹی نہ اب تو اونچ میں خیمیں گردن گھسا دیا براہ بنزد کر باہی دی گئے گا کسی کو گھر سے نکل لیتے قابل نہیں چھوڑے گا جس آجی کی گھر میں بیٹھا بن کے پلا اسی کا 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 کے جوان ہوا، اسی کو تھنگ کر رہا ہے ہاں سچ کا ہے رحمان بابا نے کہ سام کو گھر لے آؤ لیکن بچے والی بیوہ اگر مفت بھی ملے تو اس سے شادی نہ کرو یہ کب کہا ہے اس نے کس کتاب میں لکھا ہے میں نے رحمان بابا کی ساری شاعری پڑھی ہے کہیں بھی نہیں لکھا ایسا کچھ کچھ تو خدا کا خوف کرو اپنے مو سے بات بنا کر رحمان بابا کے مو میں ڈال دیو او پری دہ مڑا تم روزانہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے اللہ و رسول پھر ڈال دیتے ہو میں نے رحمان بابا پہ ایک چوٹی سی بات ڈال دی تو کون تھی خیامت آگئی حلمان جو خیامت لائے پہلے اس پر تو مشورہ کرو کیوں فضول کے مسئلوں پہ بحث کر رہے ہو حاجی سے پوچھو حلمان کا مسئلہ کیا ہے کیوں وہ اپنے باگ پہ گھر چھوڑ کر جو ہے کبرستان میں رہتے ہیں میں کافی دیر سے تمہیں دیکھ رہی تھی تم شاید اپنی ماں سے کچھ کہنا چاہتے ہو لیکن ہمت نہیں ہو رہی یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے اب میں بھی اس گھر کا حصہ ہوں حاج حساب نے مجھے بیٹی کا ہے تو اس حساب سے میں تمہاری بہن رکھتا ہی بلکہ بڑی بہن جب بات ماں سے کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی وہ بہن سے کہہ سکتے ہو تاکہ ماں تک خود ہی پہنچ جائے ماں تک بات نہیں ماں کلالہ تک پہنچانا جاتا ہوں شاید وہ ماں کی حزت رکھ لے حلمان یہاں نہیں آتا نہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے اوہ ویٹ اوکی اب سمجھیوں میں تو اس کا مطلب کہ اس کا باپ اس ساری کاروائی کے پیچھے ہے اس ہی نے حلمان کو اکسایا ہوگا رائٹ لالا بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سب کچھ اس نے اپنے باپ پہ کہنے پر ہی کیا وہ بھی یہی مسپیران میں رہتا ہے کیا ہاں ملنے ممکن ہے ناممکن ہے لالا تین چار سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا لسپیران میں قبرستان میں اس کی قبر ہے وہ ہی رہتا ہے اس کے ساتھ دن گزر گیا رات ہو گئی ایک اور دن اندھیرے میں ذرک کھونے جا رہا ہے لیکن نہ کوئی جرگہ ہوا اور نہ کوئی فساد ہر طرف سکوت کھڑا ہے اس گلی نہ جانا وہاں ایک بوت کھڑا ہے ہوا یہ سکوت کسی بڑے جرگے کی تیاری تو نہیں ہے کل کسی اور کی تھی آج میری باری تو نہیں ہے ہو بھی سکتا ہے لیکن ابھی تک ہوا تو نہیں کب ہوگا جو ہونا ہے کب بلایا جاؤں گا کب ہاجی اور اس کے پالتو مجھ پر گرائیں گے کب گوا بلائے جائیں گے بتائے شاہِ لسپیران کب آئے گا شکنجے میں مرجان تمہیں یقین ہے کہ ہاجی تمہارے شکنجے میں آ جائے گا اس کا باپ بھی آئے گا ایسا گواہ اس کے مو پر ماروں گا کہ کہیں مو دکھانے کے قابل ہی نہیں جائے گا کوئی جا کے پتا کرو کب بیٹھ رہا ہے جرگہ کب اٹھ رہی ہے مرجان کی لاش پھلحال تو مستان سنگھ کے باپ کی لاش اٹھ رہی ہے کس کی حکیم گرو بخش مر گیا کل رہا مر گیا اصداللہ کے گھر والی ابھی تک چپ کیوں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں اصداللہ کے جرگے پہ تو ایسے اچھل رہی تھی ایک موقع پر تو لگا کہ اس کا ہاتھ ہم سب کی داڑیوں میں ہوگا کیا دن تھا وہ بھی کیا دم گیا تھا اس نے ہم سب کو مجھے کسا میں اپنی اس معصوم بچی کی جب تک مجھے انساف نہیں مل جاتا میں اپنے سر پر چادر نہیں رکھوں گی ننگے سر ان گلیوں میں پرتی رہوں گی کوئی پوچھے گا کیا ہوا تو یہ ہی بتاؤں گی میرے گاؤں کے بڑوں نے مجھے انساف نہیں دیا میرا سر نہیں ڈاپا جب تک مجھے انساف نہیں مل جاتا میں اپنے بے گناہ اصداللہ کی یہی خون سے بھاری کمیز پہنوں گی گاؤں کے ارشادی اور جنازے میں اس کا خون لے کے جاؤں گی چادر سر پر رکھ بہایا عورت میرا انساف میرے سامنے رکھ بہایا مرد اللہ کی قسم وہ دن جب بھی یاد آتا ہے دو دن کھانا نہیں کھایا جاتا چوڑے پرانے قصے اب یہ سوچو کہ دو دن ہو گئے وہ ابھی تک اپنے زندار بندوق اور اپنی منشی کو لے کر انگامہ کرنے کیوں نہیں اور اس بار تو اس کا ہاتھ پکا پکا حاجی مردان کی دادی میں ہوگا اس موقع کو کیسے ہاتھ سے جانے دے گی آؤ 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 اہ آؤ آؤ واہ میرے ہی حجرے میں بیٹھ کر میری ہی مجھبوریوں کے مزے لے رہے ہیں آفرین ہے تم شکل اب اس عمر میں کونسے مزے لینے ہم نے آجی اللہ بخشے رحمت اللہ کے ماں کو سارے مزے اپنے ساتھ ہی لے گئی ہے بیشتن ہم تو بس یوں ہی ایک بات کر رہے تھے بات نہیں کر رہے تھے حسد اللہ کی گھر والی نے جو فساد کھڑا کرنا ہے اس کا حل سوچ رہے تھے میری داڑی اس کے ہاتھ آئے نہ آئے لیکن تم سب کے ہاتھ تو آئی گئی اور وہ بھی میری پیٹ پیچھے ایسا کچھ نہیں ہے جی ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اچھا بتاؤ کیا کرنا ہے حسد اللہ کی گھر والی تو حکیم گرو بخش سنگ کے کفن دفن سے فارغ ہو کر ہلمن کے غق پر بات کرنے ضرور آئے گی حکیم گرو بخش مر گیا ہاں کھل رات چھلا گیا پانچ مہینے سے چھر پائی پتا بچھا رہا حکیم نہیں تھا جادوگر تھا جادوگر نبس پکڑنے سے پہلے بیماری کو ہی پکڑ لیتا تھا سو گیا ہے میں نہیں تمہاری نبس ہو گئی ہے مرجان خان جو کام کرنے آئے کام کرو کام کا کیا نبس پکڑتے پیسے ہو حکیم ہوں نبس ہی پکڑوں گا مریض کی گردن تو نہیں بولو کیا کام ہے مجھ سنائے تمہارے پاس بڑا کوئی ظالم قسم کا زہر ہے جس کا ایک کترہ ہاتھی کو گلا دیتا تم نے ہاتھی گلانے اہاں پھر کتا پاگل ہو گیا ہے گولی مارو بہت پیارا ہے مجھے پوسہ بروان ہے اس میں کون ہی ماروں گا تو وہ داگدار ہو جائے گا کتا یا تم بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے مج 씨가 مرمل بہت پیر مجھا مجھے آپ آپ uns ہمارے جانے سے اس کا باپ دوبارہ زندہ ہو جائے گا کیا اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا ہے ہمیں جنہاں گر پر جانا چاہیے سرداروں میں جنازہ نہیں ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہمارے گر کا آدمی ہے کیا سوچے کا جب ہمیں وہاں نہیں دیکھے گا تو بادہ ہم گل ہے وہاں کافی ہے وہ مجھے تمہیں کتنی باریاد کرانا پڑے گا کہ وہ ہمارے گر کا آدمی نہیں ہے میرے گر والے کا کاتل ہے وہ تمہارے باپ کا کتل کیا ہے اس نے ہائے مجھے موسیقی 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 آجا نہیں مستان مانگے تو رو تیرا اعتبار لیے مجھ پہ اعتبار ہے تبھی تو یہاں تک آئی ہوں پیار بی تو ہے نا سب کچھ ہے لیکن اب تم چلو میر ساتھ واپس اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت بددامی ہوگی کوئی نہیں دیکھے گا دور دور تک کوئی نہیں ہے اعتبار بھی ہے پیار بھی ہے لیکن بات بھی مانتی موسیقی 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 میرے کھیت میں یہ کیا رکھتے ہو رہے ہیں میرے کھیت میں مرام پھورو اسی منوس حرکت ہے کنیتے اپنے کھر میں جا کے کرو میرے کھیت کو گندا کرنے آگیا تم کون کس کی بیٹی ہو بتاتیوں کہ لگاؤے مجھ سے کیوں بات کرو مجھ سے بات کرو تم چپ کرو سک کے بچے میں تو تمہاری حرکت ہے تمہارے باپ تک پنچاؤں گا در بردگری دکھو اور حرکت ہے در بردگری دکھو سر پر چادر دیکھو اترین بڑی لگاہ کاراں اور گناہ اس کے ساتھ کر دی ماباکو کاؤ گا کہ اپنی سہیلی کے باس گئی بچمانیوز کے لئے بچمانیوز کے لئے بادام گلاں بچمانیوز اس بات تو کئی سال ہو گیا اممہ اس بات تو کئی سال ہو گیا اممہ اس چنم کی سزام جاں وہ اچ تک کاب رہے پتے کی طرح امارے گر کی ہفاظت کرتا ہے پتے کی طرح سارے کام کرتا ہے مارے گڑے کی طرح سارے کام کرتا ہے اس سے گر پہ موت ہوئی گا کوئی شادی نہیں ہوئی کہ ام نہ جائے تو میں نے منا کر دیا تو زد کیوں کر رہی ہے میں نہیں میشہ کی طرح تم زد کر رہی ہے آہ کھر رہی ہے کر لو جو کر رہی ہے موسیقی جا اس کے پاس نہیں اسے برا لگے گا کچھ نہیں کہے گا تو جا اس کے پاس جا موسیقی 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 دا جی کو سگے بھائیوں کی طرح پیار کرتا تھا کاغر چھے تو آپ دا جی کی فکروں وہ خود کو اکیل سمجھنے لگے دیکھو تو بھی کیسا گمسم کھڑ یہی سوچ رہا ہوگا کہ جانے والے تو چلے جاتے پیچھو رہنے والے کھڑی رہا ہوگا تم کیا سوچ رہا ہوگا وہ جب تم نہیں سوچ سکتے میں تمہارے لہوہ کچھ نہیں سوچ سکتی کھڑی رہا ہوگا کھڑی رہا ہوگا کھڑی رہا ہوگا موسیقی میں پھر ہوں گا موسکل ہے موسیقی 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 مہمان موسیقی یقین کر مستانے تیرے باپ کیوں مرنے کا تجھے اتنا دکھ نہیں ہوا ہوگا جتنا مجھے ہوتا ہے اس ساگ میں حکیم گرو بخش نہیں میرا سب سے بڑا ثبوت چل رہا ہے موت غلط وقت پر مرائے گی غلط آئے گی چلا کوئی نہیں اللہ مارک گندے فس گئے خان گندہ نہیں فسا گند میں فس گیا ہوں اسے چلتا ہوں تو بھی مرتا ہوں اسے بچاتا ہوں تو بھی مرتا ہوں ایک کی قربانی تو دینی پڑے گی قربانی کے بغیر ہی کام نکلے گا کہا ہے ذرا سوچنے تو دو چوتھے گھر سے نکل کر اپنے گھر آؤ جد جاوگ موسیقی موسیقی کھل ختم چل جاو موسیقی بچپن اور جوانی میں بڑا کھیلا کردہ تھا یہ کھیل اب تو کئی سال بزر گئے ہیں بڑے سالوں بعد کھیل رہا ہوں چلو ایک باز ہی ہو جائے میں بے ایمان لوگوں کے ساتھ نہیں کھلتا ہوں ابھی جس کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ حدیث کا درس دیتا ہے کیا اس کی ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیتے بے ایمانی میں گزری ہے تمہارے اردگرد جتنے لوگ ہیں سب لفنگے نشہ کرنے والے بے ایمان ہیں آپ کو گاؤں کے ہر آدمی کی کمزوری پتا ہے کیوں؟ نہیں ہونے چاہیے ہاں نہیں ہونے چاہیے انسان کو صرف اپنی کمزوری کا علم ہونا چاہیے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس نے بچپن اور جوانی میں کون کون سی غلط بازیاں کھیلیا ہے کون کون سی بے ایمانیہ کی تمہارے ساتھ کوئی بے ایمانیہ نہیں کی میں نے چھوڑو چھوڑو یہ جو تم کارنامہ کر کے آئے ہو اس کے لئے زرگونہ سے معافی مانگ لو اس سے پہلے کہ بات جرکے تک پہنچے جرکے میں سب کے سامنے معافی مانگنے سے اچھا ہے تم زرگونہ سے بات کرو میں اسے بھی سمجھاؤں گا اور جو نقصان ہوا ہے اسے بھی سنبھال لوں گا حاجی ٹھیک کہتا ہے زرگونہ سے معافی مانگ لو ہم سب کو مصیبت میں مت ڈالوں بھول کے بھی نہ سمجھنا کہ نصراللہ خان کا خون کسی سے معافی مانگے گا بلکہ ناحق خون کا بدلہ لے گا حاجی یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے اس خیر خواہ کو بھی لے جاؤ میرا دماغ گھوم گیا تو کام خراب ہو گیا میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نے تمہاری ماں سے شادی دی تو اس کی سزا دے رہے ہوں مجھے ماں سے شادی ہی نہیں باپ کے قتل کی سزا دوں گا بند کرو یہ بکواس یہ نشہ کرنے والے لفنگی لڑکوں کے ساتھ رہ رہ کر تمہارا دماغ بھی خراب ہو گیا اپنی طرف سے کہانیاں بناتے رہتے ہو اگزام لگاتے رہتے ہو جو موں میں آتا ہے بکتے رہتے ہیں میں تم سے معافی کی باب اگر تم یا تمہارے پارتو کی زبان پر یہ لفظ آیا تو خدا کی قسم معافی کی میم موں سے نکلنے سے پہلے اس کا دم نہ نکالا تو وہ حلمت کو نصراللہ خان کا خون نہ گیا جھوٹ ہے یہ سب جھوٹ نہیں ہے آجی سب جانتا ہوں تم بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ کیا کر چکے ہو میرے باپ کے ساتھ گرو بخش کی مدد سے میری ماں نے ایک غرط آدمی سے شادی لی کیا وہ یہ جانتی ہے کہ اس کے پہلے گھر والے کو تم نے قتل کیا یہ اٹھام لگا رہے ہوتا ہوں یہ اٹھام لگا رہے ہوتا ہوں اب پہلے جھرکہ تمہاری واقپ نہیں سے اٹھام پر بیٹھے گا میں بھی سائے زندگی کی شرافت تمہارے اس پاکلپن پر قربان نہیں کر سکتا بڑی مہربانی میں ابھی یہ ہی چاہتا ہوں کہ جھرکہ بیٹھیں پرانی قبروں سے پرانے مردوں کے ڈھانچے اور ثبوت نکلیں ان کی ہڈیاں گواہی دیں کہ ان کو کس طرح مال دیں اسی جھرکے کی خوشی میں ایک بازی ہو جائے گا جھرکتے ہیں جھرکے ہیں میرے بڑھایا سب بخش پہنچ گیا بخش اپنے گروہ کے پاس جو آگے کھا اچھا اس کے ساتھ ایک بہت اچھا تھا ایک بار میرا بھی لچ کیا تھا اس نے خدا گوہ ایک روپیہ بھی نہیں لیا تھا اچھے لوگ جا رہے ہیں بی بی خالی ہو رہی ہے دنیا واپس کب آ رہا ہے مستان فصل کی کٹائی کا وقت ہو رہا ہے اس کے سر پر تو حکم مرتے مرتے ایک اور عذاب ڈال گیا ہے کیسا عذاب وہ گرو بخش کا چاچہ داد بھئی عری سنگھ بتا رہا تھا کہ حکم نے مرتے وقت مستان کو قسم دیئے کہ اپنی منگیتر سے فوراں شادی کر لے ورنہ قیامت کے دن مستان کا گریبان اور اس کا ہاتھ ہوگا قیامت کے دن تو مستان کے گریبان پر بہت ہاتھ ہوں گے اور سب سے باریات انشاءاللہ میرے عصاد اللہ کا ہوگا یہ بات کہوں بی بی جانتی ہوں کیا کہوں معاف کر تم سے جس نے میرا گھر بھر بات کیا ہے اس کو گھر آباد کرنے کی اجاست دے دو ہرے نہیں ہے اب میں سے غلط اندازہ لگا دیا ہے تو یہ بتا رہا تھا وہاں المن بھی آیا تھا پھر؟ پھر اس نے کسی آرکت تھی جو کسی اور نے نہیں لیکن میں نے دیکھ لیا اس وقت سے لے کر اب تک سوچ رہا ہوں کیوں اس نے ایسا کیوں کی ہے؟ اوپت بھگ تو ہمیشہ ہی ایسی ارکتیں کرتا رہتا ہے کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں کیا کیا بتاؤ اب بات کو لمبا مت کرو وہاں آیا چاہاں کیم برو بخ جل رہا تھا وہاں کر کڑا ہوا اپنے ہاتھ ایسے باندے اکیم کی لاش پر توکتے توکتے رو گیا کیا بکواس کر رہے ہو بادا کسی کی لاش پر کون توکتا ہے دشمن گور کون سنگے ماں سنگے ماں